موسیقی اور بات کرنے سے پہلے آج کی سماعت پر مختصر سا اس کی فیل کا جائزہ لینا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ آج ججز اور ای سی پی کے وکیل کے درمیان اور آپس میں بہت ہی زیادہ گرمہ گرمی ہوئی اور بہت ہی زبردست قسم کے مقالمیں سننے کو ملے ایک موقع پر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے وکیل کی بریکیں ہی فیل ہو گئی ہوں اور ججز انہیں روک رہے تھے لیکن جناب الیکشن کمیش پاکستان کے وکیل جناب سکندر بشیر محمد صاحب جو ہیں وہ اپنی گاڑی کو دلائل کی گاڑی کو جناب فل سپیڈ کے اندر دڑائے چلے جا رہے تھے دڑائے چلے جا رہے تھے اور ججز تھک ہار گئے بلکہ بے بسی میں جناب بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے تھے حد تو یہ تھی کہ ایک موقع پر جب ان کا سانس پھولا اور انہوں نے سانس لینے کے لیے ذرا ایک لمحے کا توقف کیا تو ججز نے ان کو انٹرپٹ کر کے کہا خاص طور پر سیف جسٹس آف پا پائن ساتھ لالو دو کٹ پانی دے پی لو اور یہ وہی موقع تھا جب ان کے رکتے ہی مطرمہ جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ نے اس سین کے اندر انٹری ڈالی اور ان سے کچھ ایسے سوالات پوچھے جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل صاحب نہ صرف گرمی کھا گئے بلکہ انہوں نے جسٹس آئیشہ ملک صاحب نے جب ان کے ساتھ تقرار ہوئی تو آئیشہ ملک صاحبہ نے پوچھا کہ کیا آپ میرے سوالات کا جواب نہیں دینا چاہ تو انہوں نے کہا جناب میں نے جو جواب دینے تھے میں نے دے دی ہیں اب اس بات کا میں کوئی اور جواب نہیں دے سکتا تو مجھے وہی سین یاد آ گیا جب سپریم کورٹ پریکچس ان پرسیجرز ایکٹ کی فل کورٹ سمات کر رہا تھا اور اس موقع پر بھی جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ ایک ہی سوال کو توتر کے ساتھ دہراری تھی کہ جناب فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کہاں پر ہوگی اور آج بھی اسی سوال کی جو روایت ہے اس کے اوپر جناب مطرمہ آئیشہ ملک ص جناب سوالات کرتے ہوئے ایسی ہی بات کے اوپر اپنا وزن ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے اگر اپنے ابتدائی کاغذات نامزدگی میں اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہیں تو پھر مقصود نشط سے تحریک انصاف کو کیوں نہیں دی جا سکتی اور الیکشن کمیزن کے وکیل ان کو بار بار اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ جناب پہلے انہوں نے تحریک انصاف سے اپنی وبست وبستگی ظاہر کی پھر تحریک انصاف نظریاتی سے اپنی وبستگی ظاہر کی اور جب تحریک انصاف نظریاتی کی ٹکٹ وہ ریٹرننگ آفیسر کے رو برو پیش نہیں کر سکے تو پھر ان کو کسی جماعت کا امیدوار کیسے ڈکلیئر کیا جا سکتا تھا کیونکہ ان کے کاغذات نامزدگی کے بعد کہ جناب وہاں پر کنفیوزن ہے کبھی تحریک انصاف اور کبھی تحریک انصاف نظریاتی اور دونوں جماعتوں کی طرف سے ٹکٹس اویلیبل نہیں تھی تو ریٹرنن آفیسر کے پاس صرف ایک ہی گنجائش بچتی تھی کہ یا تو وہ ان کے ان کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیتے اور پھر اس کے بعد ایک پلٹیکل ڈراما سٹیج ہو جاتا یا ان کو ازاد امیدوار ڈکلیئر کر دیتے اور اسی ایک نکتے نے بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل کی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کی سماعت جو کہ سپریم کورٹ و پاکستان میں ہوئی میری نظر میں وہ پانچ سوالات کے اردگرد گھومری تھی جس میں سے ایک سوال مترمہ جسٹس آئی شاہ ملک صاحبہ کا بھی تھا جس کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا اور اس کے ساتھ جو دیگر سوالات تھے اس میں سے میری نظر میں جو سب سے پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے کس طریقے سے فیصلہ کیا کہ پاکستان طریقے انصاف یا پاکستان طریقے انصاف کے نظریاتی کے سرٹیفیکٹ ہولڈرز کو ازاد امیدوار قرار دیا جائے اور اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے وکیل نے ایک فلو چارٹ پیش کیا اور اس چارٹ کے نتیجے میں یہ ب پاکستان کے فاظر جج صاحبان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ مجموعی طور پر ایٹی سیون جو امید وہاں ہیں پاکستان طریقے انصاف کے وہ کامیاب ہوئے اور انہوں نے اپنے چارٹ کے ذریعے اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ پاکستان طریقے انصاف کے جو کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے نومینیشن پیپرز فائل کیا ان کے نومینیشن پیپرز کے اندر تضاد تھا جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا تحریک انصاف پھر تحریک انصاف نظریاتی تحریک سیچویشن کے اندر صرف چند امیدوار میرا خیال ہے کہ شاید اس حوالے سے چھ امیدواروں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے پاکستان طریقے انصاف کے ہی کاغذات نامزدگی جمع کرائے اسی سے اپنی جو افیلییشن کا سرٹیفیکیٹ ہے وہ جمع کرائے البتہ چونکہ ان کے پاس ٹکٹ موجود نہیں تھی انہوں نے پاکستان طریقے انصاف سے اپنی وابستگی کو برکرا رکھا لیکن ازاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور یہ نکتہ پاکستان طریقے انصاف کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آگے چل کر کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے البتہ سوال یہاں پر بھی ایک اگلا اہمیت کا حامل ہے کہ وہ تمام عراقین جنہوں نے پاکستان طریقے انصاف سے وابستگی کو برکرا رکھا اور پاکستان طریقے انصاف سے وابستگی اختیار کرتے ہوئے انہوں نے انتخابات میں کامیاب بھی حاصل کی تو پھر وہ کس طریقے سے اپنی جماعت کو چھوڑ کر سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل ہو سکتے ہیں اور یہ وہ نکتہ ہے جو جسٹس جمال خان مندو خیل صاحب تواتر کے ساتھ اٹھاتے رہے ہیں اور اب اس صورتحال کے سامنے آنے کے بعد اگر پاکستان طریقے انصاف کے امید واران جو ہے وہ اس بات کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ جناب یا عدالتی فیصلے اس بات کو اسٹیبلش کر دیتا ہے کہ جناب یہ تحریکیں انصاف کے تھے لیکن بعد میں یہ سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل ہو گئے ہیں تو پھر ان عراقین اسمبلی کو ڈی سٹ کرنے کے لیے اسی ریمارکس کی روشنی میں ایک گنجائش پیدا ہو جائے گی جو کہ تحریک انصاف کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تیزرا ایمپورٹن سوال کہ کیا الیکشن کیوشن آف پاکستان نے تیرہ جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح کی اور اسی نکتے کو لے کر جناب جسٹس منیب اختر صاحب جناب جسٹس اتر منالہ صاحب اور جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان بھی تلخ جملوں کا یا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ان کے درمیان ایک بحث ہوئی تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس نکتے پر جناب جسٹس منیب اختر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے اس بینچ میں اور اس بینچ کو ہیڈ کرنے والے محترم چیف جسٹس ایک سے زائد مرتبہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ان کے فیصلے کی تشریح جو ہے وہ غلط کی ہے اب اگر الیکشن کمیشن نے بقول چیف جسٹس اف پاکستان اپنے ان کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے تو پھر اس کا نقصان کس طریقے سے امیدواروں کو بھرنا پڑے گا اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنڈ نکتہ تھا اس کے ساتھ ساتھ جناب جسٹس منیب اختر صاحب نے الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ نگران حکومت کے کردار کے اوپر بھی سوالات اٹھائے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کس طریقے سے نگران حکومت اپنے مقررہ آئینی منڈیٹ سے تجاوز کر سکتی ہے کس طریقے سے نبوے دن سے آگے جایا جا سکتا ہے کس طریقے سے انتخابی عمل کو متنازع کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے الیکشن کے شفاف انعقاد کے اندر رکاوٹ پیدا کی جا سکتی ہے اور یہی وہ نکتہ تھا جہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس منیب اختر صاحب کو نا صرف انٹرپٹ کیا بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسان کام ہے کہ ہم ایک کی ذمہ داری دوسرے کے اوپر فکس کر دیں ہم الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کو تو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن ہم اس بات کو فراموش کر رہے ہیں کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا تحریک انصاف کے ہی حمایت سے جیتنے والے جو شخصیت تھے وہ ایوان صدر میں براج مانتے اور ان کا نام تھا ڈاکٹر آریف علوی صاحب یہ تنازہ اسی وقت ڈیویلپ ہوتا ہے جب آریف علوی صاحب انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان کرنے سے گریز کرتے ہیں اور ان کا یہ گریز سے جو ہے وہ انتخابات میں تاتل کا یا انتخابات کو آگے لے کے جانے کا سبب بنتا ہے اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب کے مطابق جب خود پاکستان تحریک انصاف جب انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جاتا ہے وہ ایک درخواست لے کر لاہور ہائی کورٹ چلی جاتی ہے جس کے نتیجے میں انتخابات کے التوا کا امکان پیدا ہو جاتا تھا تو ہم پورا سچ کیوں نہیں بولتے اور اس موقع پر جناب جسٹس اتر من اللہ صاحب بھی دوبارہ میدان میں اترتے ہیں اور جسٹس اتر من اللہ صاحب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ تیرہ جنوری کے فیصلے پر بات کیے بغیر اس معاملے کو منتقی نتیجے تک نہیں پہنچایا جا سکتا اور اپنے جو ریمارکس ہیں اس کے اندر بھی جناب جسٹس اتر من اللہ صاحب الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالات اٹھا دیتے ہیں اور ایک سے زائد مرتبہ یہ سوالات اٹھانے کے نتیجے میں جو اپسی جو تقرار ہے جیس آئیبان کی وہ آگے بڑھ جاتی ہے اور اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہ صرف آگے آتے ہیں بلکہ آکے وہ اس معاملے کو روکتے ہیں اس کو انٹرپٹ کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کے وکیل کو اپنے دلائل کو جاری رکھنے کا جو ہے وہ احکامات سادر کرتے ہیں چوتھا سوال جو آج کی سماعت میں میری نظر کے اندر اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کتنے ایسے امیدوار تھے جنہوں نے پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ وبستگی ظاہر کی سیٹیفیکیٹ جمع کرایا اور آخری لمحے تک پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ رہے اس حوالے سے آج الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے جو تمام جیتنے والے امیدوار ہیں جو ازاد حیثیت سے جیتے اور سنی تحاد کاؤنسل میں شامل ہوئے ان کا ریکارڈ پیش کیا جانا تھا لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے یہ ریکارڈ آج سبمٹ نہیں کیا گیا البتہ ایک 80 ازاد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کو جمع کرانے کے لیے آج کا ٹائم لیا گیا ہے اور یہ بات کہی گئی ہے کہ آج ہی تحریک انصاف کے فارم 66 بھی عدالت میں جمع کرا دیے جائیں گے البتہ آج اب زیادہ حامد رضا صاحب کے کاغذات نامزدگی کی تفصیلات اور ایک فلو چارٹ عدالت کے روبروز پیش کیا گیا جس کا میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں اپورٹنٹ ایسپیکٹ نیری نظر میں آج کی سماعت کا یہ بھی ہے کہ یہ جو نکتہ جناب جسٹس جمال خان مندوخیل نے اٹھایا تھا اس نکتے کو اب سپریم کورٹ پاکستان کے اندر آنے کے بعد اس نکتے کے اوپر بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر بھی کیا گیا اور آج اس کے اوپر باتچیت بھی کی گئی اگرچہ یہ باتچیت زیادہ تفصیل سے نہیں ہوئی کیونکہ تواتر کے ساتھ گزشتہ تین سماعتوں میں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اسی حوالے سے ذکر کرتے رہے ہیں کہ اگر امید وارہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ بابستگی ظاہر کر دی تو پھر کس طریقے سے وہ سننی اتحاد کاؤنسل میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ شمولیت ان کو آرٹیکل سکسٹی تری اے کی خلاف فرضی کا مرتقب قرار دیتی ہے اور سکسٹی تری اے کی حالیہ تشریح کے نتیجے میں یہ ارعقین اسمبلی ڈی سیڈ ہو جائیں گے اور یہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ایک اور سیٹ بیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ نہ صرف اب تھوڑا سا آگے بڑھتا جا رہا ہے بلکہ اس کے بہت سارے نئے پہلو بھی ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ سپریم کورٹ و پاکستان کا جو ممکنہ فیصلہ ہے وہ انہی تین نقاط کے اردگرد ہی گھومے گا جس کا ذکر میں نے آج کی ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ کیا تھا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اب پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اس کیس کے اندر پارٹی بننے کی درخواست سامنے آنے کے بعد اس کیس کی نیچر کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے چونکہ آج کی سماعت کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کو اس کیس کے اندر پارٹی بنانے یا نہ بنانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اس لیے امکانی طور پر اس بات کا جو ہے وہ بات کہی جا سکتی ہے کہ منڈے کو جب الیکشن کیویشن آف پاکستان کے وکیر اپنی تمام تر سبمیشنز کو مکمل کر لیں گے اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے جناب حروب ایچ نائک صاحب ان دونوں میں سے کوئی ایک دلائل دے گا لیکن اس سے پہلے اس درخواست کے بارے میں جو سپریم کورٹ پاکستان کے جائج صاحبان ہیں ان کی کوئی رائے سامنے آ سکتی ہے الیکشن کیویشن آف پاکستان کے وکیر پر آج تابر توڑ حملے ہوئے اور اس کا جواب ان کی طرف سے جو دیا گیا وہ نان سپیڈ دلائل تھے کہ جناب وہ بولی چلے جا رہے تھے جائے سب اپنی ہیں بولی جا رہے ہیں پائی اپنی بولی جا رہے ہیں انہوں ہوں ہوں دی سمجھا رہی ہیں کسی کو ایک دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن سب اپنے اپنے پوائنٹ کو سکور کرنے کے چکر میں تھے البتہ آخر کے اندر آج کیس کی سماد کا جب آخری سیشن چل رہا تھا اس میں جناب سکندر صاحب نے جو کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے وکیل ہیں انہوں نے نہ صرف نہائیت موثر انداز کے اندر اپنے کیس کو پلیڈ کیا بلکہ ان کے کانڈکٹ سے جج صاحبان بھی نہ صرف مطمئن نظر آ رہے تھے بلکہ ان کی طرف سے یہ جو مقصود نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف المعروف سنی اتحاد کانسل کی نا اہلیت کو اسٹیمبلش کرنے کے لیے جس طرح آئینی حوالے دیئے گئے وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل تھے یہ کیس جب تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے اور منڈے والے دن بھی اس بات کا مجھے امکان نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیس ختم ہو جائے گا البتہ منڈے تک پاکستان کے سیاسی حالات کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ضرور آئے گی وہ تبدیلی کیا ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہمیں آج کے دن میں جناب افزل مجوکہ صاحب کے عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا اپنے لئے کے ضرور اظہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ